اسلام علیکم ویوئرز میرا نام ڈاکٹر سمر اقبال میں ایک ریزیڈنٹ پلاسٹک سرجن آپ کے خدمت میں حاضر اللہ کے کرم سے شاد و آباد امید کرتا ہوں آپ لوگ کی خیریت سے ہوں گے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے امید کرتا ہوں آپ بھائی کو سپورٹ کریں گے اچھا اس چینل میں آپ کو موٹیویشنل ویڈیو اور مستی مزا سے بھرپور ویڈیو اور بیماری کے بارے میں علاج اور کس طرح ایک عام آدمی اپنی میڈیکل ریپورٹس بینا کسی ڈاکٹر کی مدد کے خود ہی پڑھ سکتا ہے اس بارے میں انفرمیشن فراہم کی جائے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کہ امید کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں یا پھر کر کے پچتا رہے ہیں تو اس امید کرنے کے لیے اگر آپ امید کرنے کے لیے چوز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن کے بہت زیادہ پیسے کمائیں گے تو پلیز رکھ جائیں کیونکہ اگر آپ ٹاپ ہنڈرڈ یا ٹاپ تھاؤزرنڈ پیپلز رچس پیپلز آف دا ورل کی بھی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں کوئی بھی آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا ڈاکٹری is all about passion کیونکہ جتنا رگڑا جتنی سٹرگل اس پروفیشن کے اندر ہے وہ وہی برداشت کر سکتا ہے جس کو ڈاکٹری کا جنور نے اور جہاں تک بات کی جائے پیسے کی تو دیکھیں یہ پروفیشن جو ہے یہ انبیاء کی طرف منسلک کیا جاتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تقریباً اسی پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے وہ لوگوں کو اسی طرح شفاہ دیتے تھے اور زیادہ تر کسچن کمیونٹی ہماری اسی پروفیشن میں ہے تو اگر آپ اس پروفیشن کو پیسے سے کمپیر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں یہ ہمینٹی سرونگ پروفیشن ہے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے آپ کہاں کھڑے اور جہاں تک بات ہے پیسے کی تو ضروری نہیں کہ جو بھی ڈاکٹر بن جائے وہ کامیاب ہو آپ دیکھیں کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جن کے کنکس کے پار اتنا رش لگا ہوتا ہے لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو بیچارے فارق گھوم رہے ہیں تو ایسے میں کیا کیا جائے سب سے پہلے تمہیں مبارک بات دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو ہیں ایم بی بیس میں آ چکے ہیں اور ان کو جو ایم بی بیس کر رہے ہیں لیکن جن کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے ایم بی بیس میں یا جو ایم بی بیس میں رہے گئے یا جو لوگ ایم بی بیس کر چکے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے بیچارے فارق بیٹے ہیں نہ جوب ہے نہ ریزیڈنسی ہے کیونکہ اتنی سیچوریشن ہو چکی ہے اور بیچارے لوگ فارق بیٹے ہیں تو اس میں کیا کیا جائے دیکھیں ہمارے اصطاد ایک مثال ہمیں دے دیتے تھے کہ ایک زمانے میں کہ ایک کتے کی اور ایک ہتنی کی دوستی ہو گئی اب دونوں کی دوستی ہو گئی دونوں ہشے خوشی ساتھ رہنے لگے ساتھ گھومتے پھرتے ایسے ہی ساتھ ساتھ دونوں جو ہے وہ پیگنٹ ہو گئے اب ہتنی جو ہوتی ہے اس کا پیگننسی ٹائم پریئیڈ اپروکسیمیٹلی ٹو مانس ٹو مانس ٹو مانس یعنی تقریبا دو سال ہوتا ہے اسی طرح جو ڈاغ ہوتا ہے کتیہ جو ہوتی ہے اس کا پیگننسی پریئیڈ جو ہے مشکل سے 60 to 70 ڈیز ہوتا ہے مشکل سے دو مہینے تو اب ہر دو مہینے بعد وہ ایک دو اپنے پپیز ڈیلیور کرتے پھر ہر دو مہینے بعد ایک دو پپیز ڈیلیور کرتے اس طرح سال گزر گیا مہینے گزر گئے دو سال لگ گئے پھر وہ کتیہ وہ ملے ہتنی سے اور بولے کہ بھائی ہم نے تو 12 بچے دے دیئے 22 بچے دے دیا ہے تمہارا ابھی تک ہوا ہی نہیں تو ہتنی کا دیکھو جو میرے پیٹ میں پڑھ رہا ہے نا وہ کوئی پپی نہیں وہ ہاتھی ہے جب وہ اس ڈھرتی پہ آئے گا نا تو یہ ڈھرتی لے گی اور پتہ لگے گا کہ کچھ آیا ہے تو یہی میں آپ لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے دوست آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمارا تیرا تو یہ نہیں ہو رہا تمہارا یہ بھی نہیں ہوا تم تو ایسی بیٹھے ہو وقت ضائع کر رہا تو ان سے بولو بھائی ہمارا جو ہے نا ہاتھی ہے ہمیں ٹائم لگے گا تو اب آپ کو میں کسی اور ہی مثال کیا دوں میں اپنی مثال آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے والد جو ہے میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا جب میری پیدائش ہوئی تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ میرے والد صاحب کی تین ہزار اوپر دن خاتی سب سے پہلا کام جو انہوں نے شروع کیا ٹھیکا لے کے اس میں تقریباً اس دور میں پانچ لاک کا لاؤس گوا تھا جس میں میری والدہ نے اپنا پورا سارا زیور بیچ کے وہ سارا لاؤس چکایا تھا لیکن میرا باپ رکا نہیں اس نے اپنا کام جاری رکھا ہار نہیں مانی اس نے بڑی محنت مزدوری کر کے مجھے پالا اور پڑھایا جو کہتے ہیں نا کہ باپ باپ ہوتا ہے اس کا سایہ صلی اللہ تعالیٰ صدق ہمیشہ کائم دائم رکھے تو میرا باپ بہت محنت کیا اس نے مجھے بہت پڑھایا اور میں نے بھی اپنی پوری محنت کی اسکول میں کبھی میرا فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن سے کم نہیں لاتا تھا کیونکہ مجھے اپنے بھاپ کا ہاتھ یا ہاتھ ہے ان کا چہرہ یا ہاتھ دھوپ میں سیاہ ہو جاتا تھا ہاتھ مزدور کا کام کر کے پتھر ہو جاتے تھے لیکن یہ سب محنت کر کے جب میں ہنٹر میں پہنچا اور جب میرے میڈیکل کا ٹائم آیا تو میرے والد صاحب کا ہی تکھا لو گیا میرا میڈیکل میں نام آ گیا فیز بننے کا ٹائم آ گیا پیسے نہیں تھے کیا کریں اتنی محنت کی ساری زندگی اتنا سب کچھ کھپایا لیکن میڈیکل میں کیا کریں پیسے نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ اسی بھی انسان کی محنت پرائے گا نہیں جاتی اللہ تعالی نے کس کوئی فائشتہ بھیجا چمات کار ہوا فیز بھر دی گئی لیکن ایک سال کی تو بھر دی اب اگلی سال آئے گا گھر کا راشن کیا کریں میں نے تو انٹر کیا ہوا ہے میں میڈیکل پڑھوں یا ٹیوشن پڑھوں ہم کیا کروں لیکن میری ماں میں باپ بن کے مجھے پالا بہت محنت سے بہت مشکت سے اس نے مجھے نہیں بولا کہ بیٹا تو جا کے کامان نہیں اس نے بولا تجھے کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس پڑھ اب میں پڑھا لکھا سب کیا ڈاکٹر بن گئے بھئی اب کیا کریں آپ مارکٹ میں آگئے کوئی نئے ڈاکٹر کو کوئی کام نہ دے نہ جواب ریزڈینسی نہیں مل رہی پارٹ ون بھی کر لیا فسی پیس ریزڈینسی نہیں مل رہی اب لوگ پہلے سے کوشش کر رہے تھے کسی نے پلیپ دیا کوئی کچھ کر رہا ہے کسی کو ریزڈینسی مل گئی اب ہمیں مل نہیں رہی ہمارا سال جائے ہوا ڈیٹھ سال دو سال جائے ہو گئے اب دوستان آکے بول رہے ہیں کہ بھائی تیرا نہیں ہوا تیرا نہیں ہوا ہمارا بھی ہو گیا ہمارا ٹائم بھی آ گیا لیکن جب ہمیں لوگوں نے آکے اس طرح بولا ہمارا ہاتھی کا ہے ہمیں ٹائم لگے تو اس لئے دوستو اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں میں بی بیس کر لیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بی بیس کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کر لیا اگر ہم کچھ اور پروفیشن کر لیتے چوز تو ہمج سے زیادہ کماتے تو بات کمانے کی نہیں ہے آپ اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی نعمت سے نمات اور کسی کی بھی پھینک رائے گا نہیں جاتی تو جو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں وہ میری بات جان لے کہ اگر وہ پیسے کے لئے آ رہے ہیں تو نہیں اگر آپ پر شوق ہے تو پلیس ڈو کم & serve the humanity Thank you اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ڈاکٹر سمر اقبال کے ساتھ اللہ حافظ